دوستو آپ لوگوں نے کلیکرز تو دیکھیں ہوں گے جو بیسیکلی پلاسٹک کی دو گیندے ہیں اور آپ کو ہر گلی میں ہر مخلے میں بچے جو ہے وہ کلیکرز سے کھیلتے ہوئے جو پلاسٹک کی دو گیندے اور ایک دھاگے کے ساتھ بندی ہوتی ہے اس کے ساتھ کھیلتے ہوئے آپ کو ہر جگہ نظر آتے ہوں گے جس سے کلیکنگ یعنی تالیاں بجنے کی آوازیں آپ کو محسوس ہوتی ہوں گی کبھی آپ اس سے گسا کر لیتے ہوں گے اور کبھی آپ کو اس سے چچراہت پیدا ہوتی ہوگی کہ کیا بچے ہر وقت یہ شور کرتے ہیں لیکن آج ہم آپ کو کلیکرز سے منسلک ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سٹوری بتانے لگے ہیں ہم آپ کو بیسیکلی کلیکرز کی ہسٹری میں لے کے جائیں گے کلیکرز نائنٹین سکسٹی کے لاسٹ میں اور نائنٹین سیمیٹی کے سٹارٹ میں کافی فیمس پلاسٹکیں جو تھے وہ ٹوائز تھے نائنٹین سکسٹی ایٹ میں ویمو نامی ایک امریکن ڈیزائنر نے اس کھلونے کو اجاد کیا تھا جو بچوں میں کافی مقبول ہو گئے تھے لیکن آج تو کلیکرز پلاسٹکیں ہیں لیکن اگر ہم پہلے کی بات کریں جب یہ فرسٹ اس کا ورجن آیا تھا جو پہلی دفعہ یہ بنے تھے تو تب وہ ٹیمپرڈ گلاس یعنی سخت شیشے کے گلاس کے جو ہے وہ بنے تھے اور اس کے اندر جو ہے وہ کیونکہ ٹیمپرڈ گلاس جیسے ہمارے پاس ڈیو کی بوتل ہوتی ہے شیشے والی جتنی بوتلیں ہوتی ہیں جس طرح سے ان کا گلاس سخت ہوتا ہے بلکل اسی طرح جو ہے کلیکرز کا گلاس بھی جو ہے وہ سخت تھا اور اس کو جو ہے وہ کنٹرول تھرمل یا کیمیکل پروسیس کے تھو جو ہے وہ اس پروسیجر کو بنایا جاتا تھا اور اس سے جو ہے وہ کلیکرز بنے جاتے تھے اور بعد میں ان کو ایک سپرنگ کے ساتھ جورا جاتا تھا لیکن آج ہمارے پاس جو پلیکرز کی موجودہ جو شیپ موجود ہے وہ ہے پلاسٹک سفیرز کے موڈلز اور آج جو ہمارے پاس پلیکرز موجود ہیں وہ بیسیکل کے لیے کیا ہوتا ہے کہ دو پلاسٹک کی سخت گیندوں سے بنے ہوتے ہیں جن میں سے ہر اکر ڈائیومیٹر دو انچ پانچ سینٹی میٹر ہوتا ہے جن میں سے اور جو وہ ایک مضبوط رسی اور ٹیپ کے ساتھ جو ہے وہ منسلک ہوتے ہیں جو کھلاری ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے جو دو گیندوں اس کے ساتھ جو ٹیپ بنی ہوتی ہے اوپر والی اس کو تھامے رکھتا ہے اور اوپر اور نیچے ہاتھ کی حرکت سے دونوں گیندوں کو ایک دوسرے سے الگ اور پیچھے کی جانب جھولتا ہے جس سے کھلیک کی آواز ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ کھلیکر رکھا گیا ہے اس کے علاوہ کھلاری جو ہے وہ اس ایکسرسائز کے ساتھ بول کو سونگ بھی کر سکتا ہے پیچھے کی جانب جھول سکتا ہے اور ہاتھ کی حرکت سے اوپر اور نیچے دونوں گیندوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کھٹ کھٹا سکتا ہے جس سے جو ہے وہ پھر سے اگین کلیکنگ ساؤنڈ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کا نام جو ہے کلیکرز رکھا گیا ہے کلیکرز کو جو ہے وہ کلیکرز کلیک بولز اور کلیکز کے نام سے بھی جو ہے وہ جانا جاتا ہے 1968 میں اس کے تیمپر گلاس کے موڈل آئے تھے لیکن 1970 کے سٹارٹ میں مینوفکٹرز نے اس کا جو موڈل ہے وہ ٹیمپر گلاس کو ریپلیس کر کے پلاسٹک سفیرز موڈل میں کنورٹ کر دیا اور سپرنگ کی جگہ جو ہے وہ ایک مضبوط رسی کے ساتھ جو ہے وہ اس کو بنا دیا اگر ہم بات کریں کہ اس کھلونے کا موڈل کیوں چینج کیا گیا تو اس کے پیچھے بہت ہی انٹرسٹنگ فیکٹ ہے فیکٹ یہ ہے کہ 1968 میں جب یہ ٹوائز بنے کلیکرز تو اس سے بچوں کو چوٹ لگنے کے واقعات پیش آئے ایک کلیکرز کو اس وقت جو ہے وہ کہا جانے لگا بلیک آئے نوز بلیڈ بروکن بونڈ نوکرز کلیک لیکس یہ بھی کہا جانے لگا کیونکہ اس سے بچوں کی ناکی ہڈی یہاں تک کہ بازو کی ہڈی بھی ٹوٹنے کے جو ہے وہ واقعات رونما ہوتے ہوئے نظر آئے 1971 کے سٹارٹ میں امریکہ نے حفاظتی خدشات کے پیشے نظر جو ہے کلیکرز پر پربندی آئیت کر دی کیونکہ جب شیشے کا گلاس ٹوٹا تھا جو کلیکرز کا شیشے کا کیونکہ بنا ہوتا تھا تو جب وہ ٹوٹا تھا تو اس سے بچوں کو جو ہے وہ آنکھوں کی چوٹے اور دیگر نقصانات پہنچتے تھے اگر ہم آنکھوں کے چوٹ کی بات کریں تو ٹوٹی ہوئی گیندوں کے اندر سے تیز دا شاپنل جو ایجز تھے جب وہ آنکھوں میں لگتے تھے تو اس سے آنکھیں جو ہے وہ کافی زخمی ہو جاتی تھی یہاں تک کہ آنکھوں کے ریٹینا کو بھی نقصان پہنچا سکتا تھا اور یہاں تک کہ یہ اندھا بھی آپ کو کر سکتا تھا اور اگر بات کریں چوکنگ ہیزر یعنی کہ گھٹن کا خطرہ محسوس ہونا کیونکہ چھوٹے بچے جو ہے وہ اس کے خطرناک کیمیائی جو اس کے اندر ایلیمنٹس ہیں وہ اس کو نگل سکتے تھے جس کی وجہ سے جو ہے ان کی انٹسٹائن یعنی آنٹوں میں بھی رکاوٹ پیتا ہو سکتی تھی اس کے علاوہ جو ہے وہ ان کو چوکنگ ہیزر یعنی گھٹن کا خطرہ بھی جو ہے وہ محسوس ہو سکتا تھا اس کے علاوہ اگر دیگر چوٹوں کی بات کریں تو جو سپرنگ میکنیزم تھا کیونکہ اس وقت اس کو سپرنگ کے ساتھ جورا داتا تھا تو سپرنگ میکنیزم کی وجہ سے انگلی اور ہاتھ پہ جو ہے وہ چوٹ لگنے کے بہت سادہ واقعات ہو رہے تھے بہت زیادہ اس طرح کی ریپورٹس محصول ہو رہی تھی اس کے علاوہ بولز کو پیچھے ہٹانے کی وجہ سے زور سے سر پر اور چہرے پہ بھی چوٹ لگنے کے واقعات جو ہے وہ دونما ہوئے یونیٹڈ سٹیٹس کنزیومر پروڈکٹ سیفٹی کنسرن یعنی سی پی ایس سی سی پی ایس سی کی بات کریں تو اس کو جو ہے وہ کلیکر سے زخمی ہونے کی متعدد ریپورٹے جو ہے وہ محصول ہو جس کی وجہ سے امریکہ میں نیشن وائیڈ کلیکر پر پبندی آئیت کر دی گئی تھی اب چونکہ اس وقت کلیکرز کا ٹیمپر گلاس تھا تو پھر اسی وقت مینوفیکچرز نے کیا کیا اس کا ریپلیس کر دیا اور اس کو پلاسٹک سے کر دیا اور آج جو ہمارے پاس موجودہ کلیکرز ہیں وہ ہیں پلاسٹکے یہی وجہ ہے کہ اس کو پلاسٹک کا کیوں کیا گیا اور اگر بات کریں کہ امریکہ میں امریکن سٹینڈرز کے مطابق سیونٹین سے زیادہ اقسام کے کلیکرز کے وزن کی اور اس کی مضبوطی کو ٹیسٹ کیا گیا لیکن یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ صرف ایک آدھ کمپنی ہی امریکن سٹینڈرز کو پورا کر سکی لیکن اس ایک آدھ کمپنی کے لیکرز سے بھی بچوں کو کافی نکسانات پہنچ رہے تھے اور بچوں کو چوٹ لگ رہے تھے کیونکہ بچے آپس میں ایک دوسرے سے کھیلتے ہوئے ایک دوسرے کے سروں پر مارتے تھے یا ایک دوسرے کے جس مختلف جگہ پر چوٹ لگنے کے واقعات پیش ہوئے اور ایک اور انٹرسٹنگ آپ کو بات بتاتے ہیں 1974 کی یونائٹڈ سٹیٹس مارشل سرویس نے ایک 50,000 کلیکر سیٹ کی شپمنٹ جو ہے وہ ضبط کر لی تھی وہ اس نویلیٹی کمپنی کی بسیکلی شپمنٹ تھی اور اس نویلیٹی کمپنی نے اس کا کیسے رسپانس دیا کہ انہوں نے ایک کورٹ میں لے گئے اور کورٹ میں جا کے انہوں نے ایک اپلیکیشن فائل کی کمپلینٹ فائل کی جس میں انہوں نے یہ اپنا موقف رکھا کہ فیڈرل ہیزرڈس سبسٹانس ایک یعنی FHSA کے تحرہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے کلیکرز کو ایک خطرناک سبسٹانس کے طور پر جب وہ پبندی آئید نہیں کی گئی تھی لیکن آخر کار ہوا کہ کنکلوجن آپ کو بتاتے ہیں کہ ہوا یہ کہ کورٹ نے جو ہے یونائٹڈ سٹیٹس کے حق میں فیصلہ دیا اور کہا کہ یونائٹڈ سٹیٹس کو حق ہے کہ وہ اس شپمنٹ کو ضبط بھی کرے اور اس شپمنٹ کو تباہ بھی کرے کیونکہ جو کلیکرز ہیں وہ میکینیکل خطرات ہیں حیلرڈس ہیں اور یہ بچوں کو کافی زیادہ شدید قسم کا نقصان پہنچا سکتے ہیں تو یہ تو دوستو ہم نے آپ کو بتائی کلیکرز کی ہسٹری اور اگر ہم بات کریں کلیکرز کو ایک اور نام سے بھی جانا جاتا ہے شاید آپ بھی اس سے واقع ہو لیٹو لیٹو بیسیکلی لیٹو لیٹو بیوگیس ورڈ سے ڈرائیو ہوا ہے وہاں سے ماخوض ہوا جس کا مطلب ہے لٹو لٹو اور لٹو لٹو کا اگر ہم اردو میں میننگ دیکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے تالہ بجانے کی آوازیں بنانا اور دوستو جو لیٹو لیٹو یا کلیکرز ہے وہ صرف پاکستان میں یا سب کانٹینینٹ یا یورپ میں ہی فیمس نہیں بلکہ عام لوگوں میں ہی فیمس نہیں بلکہ ایلیٹ کلاس اور موویز اور ہالی ورڈ تک بھی جو ہے یہ فیمس ہے مارول سٹوڈیو کو تو آپ سب جانتے ہوں گے آنٹ مین اینڈ ڈا واسپ کوانٹو مانیا جو جس کا پریمیر جو ہے وہ اس فیبرری 2023 میں ہوا آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ وہاں پر ایک انڈونیشین میڈیا پورٹل کی رپورٹر ڈیٹک کوم کے جو رپورٹر تھے انہوں نے جو فیلم کی کاس تھی ان کو بھی لٹو لٹو کھلایا اور یہ جان کر بھی آپ کافی حیران ہوں گے کہ وہاں کا جو اس کامپیٹیشن میں جیتے ان کا نام تھا پیٹن ہوت جو کہ اس مووی کے ڈائریکٹر تھے اور دوستو جانے سے پہلے آپ کو ایک اور مزیگی بات بتاتے جائیں کہ 1970 میں یہ اتنا فیمس ہوا کہ شمالی اٹلی کے ایک چھوٹے سے صوبے کالسی نیٹیلو تک بھی یہ پہنچ گیا وہاں پر تو اس کا اینویل کمپیٹیشن رکھا گیا جہاں پر جو ہے وہ جتنے بھی کلیکٹر کے فینس تھے انہوں نے اس کمپیٹیشن میں پارٹی سپیٹ کیا اور اس کو ایک اینویلی فیسٹیبل کے طور پر جو ہے وہ سیلیبریٹ کیا گیا تو دوستو آپ کو یہ جان کر بہت ہی حیرت ہوئی ہوگی کہ یہ جو ہمارے سامنے کلیکٹر جو پلاسٹک کی بظاہر دو گیندی ہیں وہ صرف پاکستان میں ہی مشہور نہیں بلکہ پوری دنیا میں مشہور ہے اور اس کی ایک لیگیسی ہے جو کہ ٹیمپرڈ گلاس ہے آج ہمارے سامنے جو ہے وہ پلاسٹک سکویرز میں موجود ہیں اور جیسے کہ آپ جانتے کہ ٹک ٹاک پہ یہ کلیکٹر سے کھیلتے ہوئے بچوں کی ویڈیوز بہت زیادہ وائرل ہیں جہاں پہ اس گانے کے ساتھ اس کلیکٹر کو کھیلا جاتا ہے کہ بیماری پھیلے گی بیماری پھیلے گی ہر جگہ ہر پل تو بیسیکری کیونکہ یہ ہر اتنا اپیڈیمک اتنا کانٹیجیس ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ دوسرے کو دیکھے یہ کلیکٹرز جو ہے وہ خریدتا ہے تو ہم دیکھ ہم ہمارا خیال ہے کہ اس بار چودہ آگست کو صرف ہم باجے ہی نہیں بلکہ ہر بچے کے ہاتھ میں ان کلیکٹرز کو بھی دیکھیں گے دوستو امید ہے آج کی سٹوری آپ کو کافی انٹرسٹنگ لگی ہوگی اسی طرح کا مزید انٹرسٹنگ کانٹینٹ دیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے تب تک اللہ حافظ موسیقی